اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہے تو چلیں آئیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج میں آپ کو شامی کباب کی بہت ہی ایزی اور مزیدار ریسپی بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ڈرو آرگنائزنگ کی بھی کچھ ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی ریسپی شروع کرنے سے پہلے میں نے سوچا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ میں اپنے لیے چائے بنا لیتی ہوں لیکن چائے نہ میری چولے پہ گر گئی اور رات کو بھی میں نے صاف کیا تھا اور وہ پھر سے گندہ ہو گیا ساتھ ہی سوچ بھی رہی تھی کہ آج پکایا کیا جائے تو بس یہ بڑا ایک اہم کسٹن ہوتا ہے ڈیلی کا تو وہ میں بعد میں سوچوں کہ آپ کے ساتھ ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں تو ڈرو آرگنائزنگ کے لیے سب سے پہلے تو وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو دراز میں اکثر پڑی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی لیکن ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی اور سم میں نے اس طرح سے آرگنائزر مگوائی تھے یہ میں نے پاکستان سے مگوائی تھے دراز سے میں نے ان کو آرڈر کیا تھا درازوں میں رکھنے کے لیے دراز سے ہی میں نے آرڈر کیا تھا اور یہ چھے کا اس طرح سے سیٹ ہے دو اس میں سکوئر تھے بڑے والے دو اس میں ریکٹینگلر تھے اور دو چھوٹے سکوئر تھے نا تو کافی اچھی پرائز میں مجھے مل گیا تھا اس کی کالٹی بہت اچھی تھی تو آپ کی جو بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا بکس وغی وغیرہ ہوتی ہیں اگزات وغیرہ ہوتی ہیں ساری اس طرح کی چیزیں نا اچھے سے آ جاتی ہیں جلری وغیرہ اس کے علاوہ انڈر گارمنٹس رکھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ وارڈروب میسی ہو جاتے ہیں اگر ان کو اچھے طریقے سے سیٹ کر کے نہ رکھا جائے تو ان کے لیے بھی میں نے یہ مگوائی تھے یہ بھی سکس کا سیٹ ہے اور اس میں ویسٹ رکھنے کے لیے ساکس رکھنے کے لیے اور انڈر ویر رکھنے کے لیے نا اس طرح سے سیکشن والے یہ باکس بنے ہوئے ہیں اور ان کا اور سائز اور کالٹی ان کی بھی بہت اچھی ہے دونوں کی پرائزز سکسکس کے یہ باکسز تھے پرائزز ان کی سیم ہی ہیں اور میں ڈسکرپشن میں جو لنک ہے نا وہ اس کا ڈال دوں گی اور اس کی جو یہ دیکھے سیٹنگ ہے نا وہ اس طرح سے ہوتی ہے آپ کو اس طرح سے یہ فولڈیبل ملیں گے اور آپ نے خود سے ان کو اس طرح سے انزرٹ کر لینا اس کے اندر یہ کارٹ بورڈ کا ایک پیس ہے جو کہ اچھی طرح سے نا کور ہوا ہوا ہے کپڑے میں تو بڑی اچھی کالٹی اس کی نکلی ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے یہاں سے آرڈر کیا تھا نا ٹیمو ایک ایپ ہے وہاں سے میں نے سوری شین سے آرڈر کیا تھا تو اس کی کالٹی تو بہت ہی گندی نکلی ہے جو کارٹ بورڈ اس کے اندر تھا وہ بلکل بھی کور نہیں تھا کسی چیز سے اور جو اس کی سلائی وغیرہ تھی وہ ساری نکل رہی تھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے دونوں کا کمپیریزن میں نے کیا ہے تو پاکستان کی بھی چیزیں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں بہت کالٹی وائ کہ اس کے ضرور آپ اس کو آرڈر کریں اچھا کچھ وارڈرپ میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتی ہیں تو اگر وہ سامنے پڑی رہیں یا تو وہ گرتی رہتی ہیں یا وہ آپ کی جو علماری ہے اس کو تھوڑا سا بکھرا بکھرا سا فیل ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے اس طرح کے ڈیپ آرگنائزر آرڈر کیے تھے یہ ویسے آئیکیا کا ہے تو یہ میں نے لیا تھا یہ بہت اچھی کالٹی کا ہے اچھا اگر آپ نہیں لے سکتے خرید نہیں سکتے افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے بہت عرصہ پہلے بنایا تھا کارڈبورٹ سے بنا ہوا ہے اور اس کو میں نے گفٹ ریپ سے ریپ کر لیا تھا تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیا تھا تو میں نے کافی عرصہ اس کو اپنے چھوٹے بیٹے کے جو چیزیں ہوتی ہیں نا ویسٹ وغیرہ پیمپرز وغیرہ اس کے لیے میں نے اس کو استعمال کیا تھا اور ابھی تک یہ میرے پاس ہے اب اس میں میں نے دوسری چیزیں رکھ لی تھی تو چلیں آئیں دراز جو ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں ہم اپنے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں نا یہ گفٹ میری کو لگ گئی تھی عمرہ کرنے تو وہ میرے لیے ہمارے لیے بلکہ لے کر آئی تھی اس چیزیں پانسورہ تھا ایک چھوٹا سا اور یہ جو ہے نا وہ جائنماس ہے اگر آپ ٹرائبلنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ جائنماس اس طرح سے آپ نہیں رکھ سکتے ہیں لائٹ ویٹ ہے بہت زیادہ اور بہت ہی اچھی بنی ہوئی ہے پانسورہ بھی جو تھا وہ بھی بہت لائٹ ویٹ بہت ہلکے پیپر کا ب نہیں تھی تو یہ خیر بہت ایک پیارا گفٹ ہے اور خیر اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی کلیننگ درازوں کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ساری چیزیں ہیں وہ میں سیٹ کروں گی ٹھیک ہے تو پہلے بھی میرے پاس کافی اورگنائزر تھے کچھ ایسی چیزیں میرے پاس جو میں نے زیادہ گفٹ وغیرہ ہیں وہ میں نے زیادہ ابھی یوز نہیں کیے زیادہ کیا کہ یوز ہی نہیں کیا ابھی استعمال میں آئے نہیں ہے تو وہ میں نے رکھ دی ہیں اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ریم موٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو بچوں سے چھپا کے رکھنے ہوتے ہیں ایکسٹرا اور یہ بھی ابھی میں نے استعمال نہیں کیا ہے بیگ میں فٹ نہیں آرہا تھا تو شاید مجھے بیگ چینج کرنا پڑے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے مطلب کہ درازوں میں زیادہ چیزیں وہ ہی ہیں جو ابھی استعمال نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ میک اپ وغیرہ جو ہے نا وہ میرا ڈریسنگ میں ہی ہوتا ہے جلری بھی میں زیادہ نہیں پہنتی ہوں جو چھوٹی چھوٹی جلری میں پہنتی ہوں وہ بھی میں ڈریسنگ بھی نہیں پڑتا بار بار ٹھیک ہے یہ میرا سیکشن ہے اس کے بعد یہ والا جو ہے نا یہ ہزبنٹ ہے تو ہزبنٹ کی بھی چیزیں سیٹ تو میں ہی کرتی ہوں لیکن جو جو وہ بتاتے ہیں نا بس وہی وہی میں ادھر ادھر ہی رکھتی ہوں ٹکانے پہ زیادہ میں ان کی چیزوں کو چھیڑتی نہیں ہوں کیونکہ ایک بھی ادھر ادھر مس ہو جائے نا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے تو یہ ساری میں نے نکال لی ہے اور ان کو بھی میں جو چیزیں مگوائی ہیں نا جو ارگنائزر مگوائی ہیں کچھ می تو یہ سارے میں پیپرز وغیرہ ایک سائٹ پہ میں نے رکھ دیئے تھے جو شیورز وغیرہ تھی جو اس طرح کی چیزیں تھی کچھ میڈیسنز تھی وہ میں نے ایک سائٹ پہ رکھتی ہیں ایک بیگ میں ہمارے پاسپورٹس وغیرہ ہوتے ہیں سارے چیزیں وہ میں نے ایک سائٹ پہ کر دیا تھا تو اور یہ ایک بیگ جو ہے اس میں میڈیسنز وغیرہ جو اکثر یوز میں آتی ہیں تو وہ میں نے رکھ دی تھی اچھا لاسٹ بٹ ناوٹ دلیسٹ یہ وہی والا انڈر گارمنٹس کا سیکشن آ جاتا ہے تو اس سے پہلے نا میں یہ جو اکثر جوتے وغیرہ کے جو باکسز خالی ہو جاتے ہیں وہ میں استعمال کرتی تھی یہ دیکھی اس طرح سے میں نے اس کو کپڑے سے کور کر لیا تھا اور اس کے بعد میں اس طرح سے چیزیں وغیرہ رکھتی تھی یہ جو ساکس ہوتی ہیں ویسٹ ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں میں اس میں رکھتی تھی لیکن ابھی میں نے یہ مگوالی تو تھوڑا اور زیادہ نیٹ لگے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بزار سے خرید کہ ہر چیز یوز کرنی ہے آپ پچھے سین کو اگر ڈیکوریٹ کر لیں یا سیٹ کر لیں تو وہ بھی ڈراؤ میں پڑے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو چلیں اس کو بھی اب سیٹ کرتے ہیں اور یہ کافی ارگنائز ہو جائے گا اس کے بعد یہ میں نے رکھ لی ہیں سارے اور ایک ایک کر کے رکھ لیں ان کا سائز دیکھیں کتنا اچھا نا ڈراؤ میں بلکل ایزیلی فٹ آ گئے ہیں تو یہ والی سیکشن جو ہے نا وہ سارا میاں کئی ہے ساکس میں جو ہوں وہ ادھر اندر علماری میں کمرے میں نہیں رکھتی ہوں جوتے وغیرہ سب با ہی ہوتے ہیں تو اس لیے ساکس بھی ہم لوگ باہر ہی رکھتے ہیں باہر والا جو ڈراؤ ہے نا اس میں رکھتے ہیں تو یہ میرا ڈراؤ سیٹ ہو گئے ہیں سارے علماری کی ایک سائٹ سیٹ ہو گئی ہے ابھی بھی یہ مجھے نا تھوڑا تھوڑا میسی ہی لگ رہا تھا لیکن اس کو میں خیر بعد میں سیٹ کروں گی تو باقی کے سارے ڈراؤ سیٹ ہیں باقی ساری چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں یہ ہزبند کا ان کی ساری چیزیں ہیں یہ اور لاسٹ والا جو ہے وہ بھی ہزبند کی اس میں زیادہ چیزیں ہوتی ہیں میری کم ہی ہوتی ہیں میں اپنی چیزیں دوسرے کھانے میں رکھتی ہوں ٹائی وغیرہ ہو گئی بچوں کی سارے لیگنز وغیرہ ہو گئی ساری اس طرح کی چیزیں نا کچھ جم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میں نے رکھ لی ہوں لاسٹ والا جو سیکشن ہے نا وہ اس میں کچھ ایسی چیزیں پڑھی ہوتی ہیں جو ڈھونڈنے پہ نہیں ملتی رکھی میں نے ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے لیکن میں بھول جاتی ہوں کہاں رکھی ہو یہ تو یہ وہ والا کپڑے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں تو اس میں میں دکھاتی ہوں اس میں ڈراؤ نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو کس طرح سے سیٹ کیا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ میں نے اپنے کپڑے سارے سیٹ کر لی ہیں جو اب آئے وغیرہ تھے لیند تھی لیند وائز جو زیادہ تھے وہ میں نے ایک سائٹ پہ کر دی ہیں درمیان میں میں نے اپنے سکارف وغیرہ اس طرح سے ہینگ کر دی ہیں اور سکارف کے لیے میں نے یہ ہینگر جو ہوتا ہے نا یہ میں نے کافی عرصہ پہلے لیا تھا اور یہ ابھی ت چل رہا ہے اور بڑی اچھی کالٹی تھی اس کی اور اس سے نا آپ کے سکاپ بہت ایزی ہو جاتے ہیں مینیج کرنا اور نکالنا اور ڈھونڈنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے ادروائز نا ایک تو فولڈ کرنے میں بہت زیادہ الماری کی جگہ لے لیتے ہیں اور دوسرا ملتے نہیں ہیں جب بھی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تو اس طرح سے میں نے یہ ان کو سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے کلر کمبینیشن کے حساب سے کوشش کی ہے کہ میں رکھوں اور دوسری سائٹ پہ جو تھوڑے شرٹس وغیرہ ہوتی ہیں جن کی لیند زیادہ نہیں ہوتی وہ میں نے ایک سائٹ پہ رکھی ہوئی اور اس کے نیچے میں نے ڈیلی پہننے والے کپڑے رکھی ہوئے تاکہ نظر آ جائے کہ وہ میں نے کون کون سے کپڑے اور کہاں کہاں رکھی ہوئے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے اپنی الماری سیٹ کی ہوئی ہے اور نیچے جو ہوتے ہیں نا اکثر جو ونٹر کے یا سمر کے جو کپڑے نہیں پہنے جاتے وہ میں نے رکھی ہوئے تو اس کے لیے بھی میں نے دراز سے یہ مگوائے تھے آرگینائزرز اور یہ بھی ہلکے کپڑے کے بنے ہوئے ہیں اور ان کی کالیٹی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن یہ چیز بہت اچھی ہے اگر آپ اس کو اچھی والی کالیٹی میں مگوائے ہیں تو یہ بہت فائدے مند ہے زیبین کو لگی ہوئی ہے سکوئر ٹائپ کے یہ بنے ہوئے اور اس میں کپڑے نہ خراب نہیں ہوتے ان کی تیہ وغیرہ خراب نہیں ہوتی ہے تو بڑے آرام سے آپ رکھ سکتے ہیں سامنے یہ کلیر پلاسٹک لگا ہوا ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے کون کون سے کپڑے نہ کہاں کہاں رکھے ہوئے تو یہ میں نے سیٹ تین کا یہ سیٹ آتا ہے تو یہ میں نے لیا تھا اور اس میں ایک میں میں نے بچوں کے رکھ دیئے ایک میں میں نے بیٹی کے رکھ دیئے ایک میں میں نے اپنے رکھ دیئے اور جو بیگ ہے نا اس میں تھوڑے سے میاں کے جو کپڑے یوز نہیں ہوتے ہیں وہ میں نے اس طرح سے رکھے ہیں تو یہ اس طرح نا کافی ٹائڈی لگتا ہے نیٹ لگتی آپ کی علماری اور آپ کو ڈھوننے میں بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی سائیڈ پیس کے ہینڈل بنے ہوئے ہیں تو آپ ایزیلی ان کو نکال کے نہ استعمال کر سکتے ہیں تو جی ہماری علماری ہو گئی ہے سیٹ تو اب چلتے ہیں کچن کی طرف اور کچن میں آج میں نے بنایا تھے شامی کباب اور لازٹ ویک بنایا تھا یہ ویڈیو بھی تب کی ریکارڈ کی ہوئی شامی کباب میں چکن کی زیادہ تر بناتی ہوں میں نے ڈیر پاؤ ڈال لی تھی اس میں ایک کے جی سے کم چکن تھا سیون ففٹی گرام چکن تھا ایک میں نے پیاز اس میں ڈالا تھا ایک چمچ بھر کے میں نے لسند رکا پیس ڈالا تھا زیرہ ڈالا تھا اور میں نے سابو تھری سرخ مرچیں ڈالی تھی سرخ مرچ پیسی ہوئی بھی ڈالی تھی دار چینی ڈالی تھی میں نے بڑی الائچی ڈالی تھی دو تین اور اس طرح سے میں نے نمک وغیرہ ڈال کی اس کو گلانے کے لیے رکھ دیا تھا جب یہ گل گیا تھا اور اچھی طرح سے میں نے اس کو ڈنڈے سے ہی میش کر لیا تھا مینوالی چوپر وغیرہ میں نہیں ڈالا تھا میں نے اور دھنیا اور پدینہ چاپ کر کے ڈال دیا تھا ایک بڑے سائز کا پیاس چاپ کر کے ڈالا تھا ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ اب ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ایک ٹیبل سپون میں تکہ مسالہ ڈال دوں گی اس سے نا ٹیسٹ تھوڑا زیادہ اچھا آجاتا ہے سپائیسی وغیرہ جو بھی ہوتے نا مینی جو جاتے اچھے سے تو دو آپ انڈے ڈال دیں اس میں اگر آپ کو مکسر جو ہے نا وہ اس کا تھوڑا ہارڈ لگ رہا ہے تو آپ اس میں انڈے ڈال سکتے ہیں اگر وہ مکسر صحیح ہے تو آپ بے شک اس میں انڈے نہ ڈالیں اچھی طرح سے آپ ہاتھوں کا استعمال کر کے اس کو مکس کریں گے نا تو شامی کباب آپ کے بہت اچھے بنیں گے تو اس طرح سے یہ بیٹر اس کا تیار ہو گیا تو شامی کباب آپ شیپ دے لیں سائز آپ کو جو بھی جس طرح کا بھی پسند ہے تو اس کے حساب سے آپ بنا لیں میڈیم سائز کے شامی کباب میں نے بنا لیے تھے اور ان کو میں نا فریز کر کے رکھ لوں گی میں تقریبا ہر ڈیڑھ مہینے بعد میرے بن جاتے ہیں شامی کباب بچوں کے لنچ باکسز میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے شام میں اکثر دل کرتا ہے کوئی چیز کھانے کا تو آپ بنا کے کھا سکتے ہیں کبھی کوئی آ جاتا ہے اچانک سے تو شامی کباب بیسٹ ہوتے ہیں سرف کرنے کے لیے چائے کے ساتھ اور ویسے بھی جب آپ نے کبھی کچھ سنانا بنایا خاص طور پر جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ بنا کے رکھیں تو اکثر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں سکول وغیرہ سے تو میں تو شامی کباب نکالتی ہوں اور روٹی بنائیں فٹا فٹ اور رائیتے کے ساتھ سینڈوچ میں تو اس لیے میں کبھی بھی نہ اس میں وہ نہیں کرتی سستی نہیں کرتی ان کو بنانے میں تو یہ ہمارے شامی کباب بن گئے انڈا لگا کے میں نے ان کو فرائے کر لیا تھا اچھے گولڈن یہ ہوں گے نا تو آپ ان کو نکال لیں تو یہ ڈینر میں نے اس طرح سے سرف کیا تھا آلومٹر کا میں نے پلاو بنا لیا تھا اور ساتھ میں شامی کباب میں نے سرف کر دیے تھے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں بہت پسند آئی ہوگی اور میری لاسٹ ویڈیو پہ مجھے نہیں پتا کیا بنا بلکل بھی ویوز ہی نہیں آئے ایسے لگتا چینل کو نا کسی نے نظر ہی لگا دی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کیسی لگی ضرور اپنا فیڈبیک دیں تینکیو فور واد